بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اپنے آج کے لیکچر کی طرف یہ ہے میرے آج کے لیکچر جنرل کوارڈریچر فارمولا اب کوارڈریچر فارمولے کیا ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پتا ہے نیوٹن بھی تھا نیوٹن بھی تھا گرینجین بھی تھا اور کوئی رومبرز بھی تھا تو وہیل دیوڈرائیب آج جنرل کوارڈریچر فارمولا فور ایکوئی ڈسٹنس کوڈینیٹس کوڈینیٹس ہیں لیکن ان میں ڈسٹنس ایکوال ہے اور یہ آپ کو پتا ہے یہ ہمارے پاس ہم y کا انٹیگریشن لے رہے ہوتے ہیں انٹیگریشن from a to b اور پھر یہ y ہمارے پاس f of x ہوتا ہے takes values اب آپ لوگوں نے پتا ہے ہم x کی different values لیتے تھے x0 x1 x2 and so on xn لیتے تھے اسی طرح y کی different values x0 پہ y1 بندہ تھا fx1 پہ y1 اور f1 b سے بولتے تھے x2 پہ y2 f2 بندہ تھا xn پہ ہمارے پاس yn and fn بندہ تھا بندہ ایسے نکال سکتے ہیں اگر میں آپ کچھ points دے دوں چار یا پانچ points دے دوں آپ انہیں function output کر کر کے answer نکال سکتے ہیں easily اچھا اور مزے کی game یہ ہے کہ آپ کو ایسا function usually given ہی نہیں ہوتا اس چپٹر میں numerical integration میں آپ کو ایسا table given ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی اب integrate کرو اور original function ہوگا تو میں اس کا integration کروں گی تب ہمیں کس کی ضرورت پرتی ہے numerical integration کی ضرورت پرتی ہے let us divide the interval اس interval کو ہم n equal parts میں divide کر رہے ہیں width is h اور ان کا جو درمیان distance ہے وہ h کا ہے fixed distance ہے اس لئے اس نے بولا equal distance equal distance اگل ساروں کا distance equal ہے تو پھر اس distance کو ہم h سے denote کر رہے ہیں اب جیسے دیکھو یہ ہمیں پاس x0 x0 آپ کو پتا اے کے برابر ہوتا ہے اس سے یہاں سے یہاں تک کا distance x1 مطلب x0 میں آپ h add کرو تو x1 بن جائے گا x1 میں آپ h add کرو تو x2 بن جائے گا x2 میں h add کرو تو x3 بن جائے گا so on so on چلتے 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 ہم xn تک پہنچیں گے یہاں تک تو کوئی difficulty نہیں ہے اب ایک اور وار کرنے والی بات x0 جو ہے وہ چھوٹا x1 سے x1 چھوٹا ہے 2 سے 2 چھوٹا ہے 3 سے m so on so on so on کیونکہ ان ساروں کی درمیان distance ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ equal ہے x0 کیوں h آپ کا 0 ہو جائے گا یا 1 ہو جائے گا 0 تو ہو نہیں سکتا تو ہم equality آنے کا یہاں chance ہی نہیں ہے تو جلدیلی آگے چلتے ہیں x0 تو ہمیں پتہ چلو a کے بڑا بر ہے x0 میں ہم h add کر دیں گے x1 بن جائے گا ٹھیک ہے x2 کیا ہے x1 میں h add کرو یا x0 میں 2h add کر دو تو ہمارے پاس x2 بن جائے گا اور یہ ہمارا جنرل فارمولا ہے اگر ہمارے پاس x2 ہے تو اس کا فارمولا ہے x0 plus 2h جیسے یہاں پہ x1 تھا x0 plus 1h اور x3 ہے اس کا مطلب ہے اے یہاں پہ 3 آئے گا اچھے جیسے یہاں صحیح لکھا ہے جیسے یہ وہ x2 میں h add کیا یا دوسرے الفاظ میں x0 plus 3h اسی طرح xn کا فارمولا کیا ہوگا ہے x0 plus nh جو کہ ہمیں پتہ بی کے برابر ہوتا ہے چلتے ہیں آگے آگے ہمارے پاس یہ ہے integration ہے a کی value x0 b کی value ہم نے put کر دی یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے x آپ نے suppose کر لیا x0 plus ph x0 plus ph ٹھیک ہے اور x اور آپ یہاں پہ differential یہاں x کی جگہ تو یہ چیز آ جائے گے اب یہ dx x کی limit اور یہ x کی limit سے ان کو change کرو پی میں تو differential آپ کو پتہ یہ constant ہے ph constant ہے پیچھر جائے گا dp ہو جائے گا اسی طرح آپ اس equation میں جہاں جہاں x یہ lower limit پٹ کریں گے پھر upper limit پٹ کریں گے یہاں x کی جگہ x put x equal to x0 in one اس one میں پٹ کریں یہاں x0 اور یہ x0 cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس h ادھر جا کے divide ہو جائے گا اور p کا answer کیا آ جائے گا zero اسی طرح آپ x کی جگہ کیا پٹ کریں کیونکہ یہ 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 limit پٹ کریں اس میں x کی جگہ x0 x0 سے cancel x سے cancel p کا answer ہو جائے گا n تو ہمارے پاس یہ شکل تھی جو x کی form میں تھی اب x کی form میں کو ہم نے convert کر لیا p کی form میں یہ سب کچھ ادھر پٹ کر لیا x0 جب ہم نے پٹ کیا zero آیا جب ہم نے upper limit پٹ کی تو n آیا اور یہاں x کی جگہ یہ آ گیا اور dx کی جگہ ہم نے یہ لگا دیا x کو constant ہے پیچھے چلا جائے گا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو اور اس کو اگر ہم کھول کر ہم لکھیں تو وہ ہمارے پاس zero form بن جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ اندر والی term کو further expand کر لیا اتنا expand کرنا ہے کہ یہ یہ آپ کا کیا بن جائے گا general quadrature formula یہ general quadrature formula ہے اب اسی general formula سے میں trapezoidal rule simpson 1 by 3 جتنے بھی formulas ہیں اسی سے نکالوں گی depend کرتا ہے آپ جتنے بھی differences forward differences اندر involve کریں گے اتنے ہی آپ کے formulas بنتے جائیں گے جیسے maximum 4 6 تک لے لیا کیوں لیا ہے کوئی ایک تو میں سمجھاؤں گی لیکن باقی سارے میں آپ لوگوں کو کرنے کے لئے دوں گی اچھا یہاں میں first step یہ کر رہی ہوں ان کو ان کا product لکھ رہی ہوں ان ساروں کو product کی شکل میں لکھ رہی ہوں اور پھر ان کو value یہاں پھٹ کر دوں گی یہ دیکھو یہ والی term میں نے product کھول دیا اس کا product کھول دیا اس کا product کھول دیا ساروں کا یہ ساروں کا یہ میرے حال سے 4 تک میں نے کھول دیا 5 تک میں نے کھول دیا پھر میں نے آگے نہیں کھول دیا اب یہ سارے value جو star میں پھٹ کر دیں گے ایکویشن نمبر star میرے پاس کھول دی اب 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 this is known as newton newton coads quadrature formula which is general quadrature which is general quadrature formula یہ ہمارا general quadrature formula for equidistance coordinate in the following we drive the important quadrature formula اب ہم آپ کو اس star dash سے important quadrature formula نکال کے بتائیں گے صرف ہم کیا کریں گے جہاں جہاں آپ کو نظر آرہ اس equation میں جہاں جہاں نظر آرہ ہے وہاں 1 رکھیں گے 2 3 4 رکھیں گے اور سارے فارمولاز نکل آئیں گے میرے خیال سے میں نے ایک دو کر کے دکھا دی ہیں اس کے علاوہ باقی جو میں نہیں کروں گی وہ آج کی آپ کی assignment ہوگی میں آپ کے باہر بھی lecture کے باہر منشن کر دوں گی تو آپ آج میں بھی دیکھ لیں کہ کیا ہے trapezoidal hole اس وہ نکالنے کیلئے آپ کیا کرنا ون ہے تو ون تک ڈیفرنسی آئیں گے ٹو ہیں تو ٹو تک ڈیفرنسی آئیں گے ٹری ہیں تو ٹھئی تک ڈیفرنسی آئیں گے تو اب یہ دیکھیں یہ نیچے آیا اوپر والی ساری میں نے ignore کر دی صرف میں نے کیا لیا فرس ڈیفرنس تک میں نے لے لیا باقی این یہ آئے گا یہاں پہ آپ لوگ ون پٹ کیجئے گا یہ مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوگی میں نے تھوڑی سی دیکھا نہیں لیکن آگے جا کے میں نے صحیح کر دیا تھا تو بعد میں یہ سمجھ جانے لگ تھی یہاں پہ آئے گا ادھر بھی ون آپ نے دالنا ساروں کو انٹیگریشن نہ لگ یہ آئے گا اور پھر یہاں اس کو آپ نے solve کیا اس طرح سے آگیا اب مجھے پھر یہاں پہ یاد آئے تھا کہ انٹ تو ہمارا ون ہے تو جہاں جہاں آپ نظر آرہے وہاں ون پٹ کرنے اب میں آپ کو اس فورورڈ ڈیفرنس کو کھول دکھاؤ ہوں گی فورورڈ ڈیفرنس کا آجائے گا اور آپ نے اس کی ویلیو اور ن کی ویلیو جو آپ نے پٹ کیا اس کے اندر اب یہ کھول دیا اب ان کو لگ لگ کرو سمپلیفائیڈ کرو یہ ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی تو اب جب آپ ایکس ون سے لے کر زیرو سے لے کر ون تک یہ تو یہ آیا اور دوسرے الفاظ تک انٹیگریٹ کریں گے تو آنسر یہ آئے گا تو اب انڈ میں آپ لوگوں کو پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہر باقی درمیان جتنے بھی ہوتے انہیں ٹو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ میرا ہوگی رول کی ڈیریویشن اسی طرح سمسن 1 2 3 کی نکال لیا جہاں جہاں نظر آرہا وہاں ٹو پٹ کر دو اور ثرڈ اور اس سے اوپر جتنی بھی ان سارے ڈیفرنسز کو نگلیکٹ کر دو تو یہ ایکس سے لے 2 تک اور جتنے بھی یہ دیکھو یہاں پہ میں نے 2 پٹ کر دیا اور یہ جتنے بھی ہیں یہ دیکھو 2 تک ڈیفرنسز لے لیے ان کو چیر پھار کریں یہ فرسٹ اور ڈیفرنسز کو کھول لیا اور پھر اگر ادھر سیکنڈ لگا دوں ادھر سیکنڈ لگا دوں تو اس کا آنسر اور انہیں سمپلیفائیڈ کیا انٹیگریشن سب کو لگ لگ دی یہ کرتے 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 یہ سمپلیفائیڈ فارم ہمارے پاس آگی یہ تو ابھی آپ کو انٹرول کون سے ملا ایکس زیرو سے ایکس ٹو تک ایکس ٹو سے فور تک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر یہ آپ لوگ نے خود کرنا ہے آپ لوگ نے دیکھ کرنا ہے کہ واقعی ہی آنسر آتا ہے آپ لوگ اس سٹار ڈیش میں وہ فور اور فور سے اوپر جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ نگلیکٹ کرنا ہے انٹ کی جگہ آپ نے 3 پٹ کرنا اور 3 تک 4 ور ڈیفرنس لے کے اسے سمپلیفائیڈ کرنا اور یہ آپ کی اس لیکچر کی اس سمپلیفائیڈ کرنا یہ چیک کرنا کیا یہ آنسر آتے ہیں بس اس ہی کوئی نکالنا ہوتا باقی آپ اس سمیلرلی کہہ اور ساروں کو ایڈ کریں گے یہ آپ کا فائنل آنسر بن جائے گا تو صرف وہ چیز آپ نے تو کوئی نہیں اگنور کریں گے ہم اچھا اب ہمارے پاس وڈل کی ڈیفنیشن ہے ڈیریویشن ہے تو ہمارے پاس کیا کہتا ہے ن کی جگہ ن اکوال ٹو سکس پوٹ کرنا اور اس اوپر جتنے بھی ہیں سکس اوپر جتنے بھی ڈیفرنسی انسالوں کو نگلیکت کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آنسر چلو یہ بھی آپ لگا دو اتنے چھوٹی اسائیمنٹ میں آپ کو نہیں دیتی یہ وڈل کی وی ڈیریویشن ہے یہ بھی چیک کر لیجے گا کہ نکلتا بھی ہے یہ نہیں نکلتا اور اسی طرح باقی سارے وہی گیم اچھا یہ بات یاد رکھنے والی ہے ہر کسی میں بتا دیتا کہ ان یہاں پر باتیں ساری انٹیگریشن اس پوچھے جاتے ہیں اور آپ سے پیپرز میں انٹریویوز وغیرہ میں پوچھے جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ذرا اور سکتی جائے گا تو اب یہ تو ہمارے پر ڈیریویشن ہوگئی اب آتے ہیں ان کے ایرر کو آڈریچر پر آتے ہیں ایرر کو آڈریچر تھوڑے سے لمبے شمبے تھے تو میں نے ایک کام کیا ایک آپ کو بتا دیا باقی ساروں کی سیم ڈیریویشن تھی میں نے ایرر آپ کو نکال کے دی باقی سمسن اور سمسن ون بائی ایٹ اور وڈل کی آپ دے دیا پچھلی دو اسائیمنٹ مطلب سمسن 3 8 کی ڈیریویشن اور وڈل کی ڈیریویشن آپ نے کرنی ہے اور یہ ایرر کو گھر سے دیکھنا یہ آپ لوگوں نے بھی تھوڑی دیکھا تھا پی وائی ہمارے پاس کیا ہمارے پاس پولنومیال شوئنگ دا فنکشن دیس اس فنکشن ہمارے ایرر کیا ہوتا ہے ایجزیکٹ ویلیو منس اپروکسیمیٹ ویلیو اندر دیکھو ایجزیکٹ ویلیو میرے سے اپروکسیمیٹ ویلیو ہم منس کردیں تو ہمارے ایرر نکل آئے گیا تو ہم نے اسے ایکوشن سرار کا نام دے دیا ایرر ایرر ترپیز ایرر رول آپ کو نکال دکھاؤں گی ایکسپینڈ کریں گے اس سے about in the neighborhood of x not اور Taylor سیریز ہم لگائیں گے اور یہ ہم نے ویلیو ہوتی ہے پہلے f میں وہ پوائنٹ پوٹ کرتے ہیں پھر اس میں x مائنس x not کرتے ہیں اور پھر اس میں فنس ڈیریویٹیو میں یہی پوائنٹ پوٹ کرتے ہیں اور پھر سیکنڈ ڈیریویٹیو میں Taylor سیریز آپ کو یاد ہوں گی میکلورین سیریز پڑھتے تھے Taylor سیریز پڑھتے تھے میرے تو وہ فیوریٹ تھے اور یہ والی فارم ہم نے وہاں پہ دیکھے دی کوشن وان کمینے سے نام دے دیا اور یہاں وہ بتا رہے y0 کو مطلب ہے y کے اندر why not ہم نے put کیا ٹھیک ہے بات سمجھاتی ہے آگے چلتے آگے وہ یہ کہتا ہے اب ہم نے انٹیگریشن لے لیا بوت سائی پر with رسپیک to x x کے لحاظ سے انٹیگریشن لیا یہاں پہ انٹیگریشن آگی x not x 1 x 1 x not plus h اور یہ ہمارے پاس اندر والی یہ اوپر والی جتنی ہمارے پاس یہ کونسٹرنٹ باہر چلا گیا آپ پاور میں ایڈ کریں اسی سے ڈیوائیڈ کریں اور آپ کے پاس یہاں لیمیٹ آگے کھڑی ہو جائے گی یہ کونسٹرنٹ پیچھا جائے گا اس کی پاور میں ایڈ اسی سے ڈیوائیڈ 2 سے پاور 3 پاور 3 ہو جائے گی پاور ایڈ اب آتے ہیں ایڈ اگر میں آپ سے کہتے ہوں کہ فرسٹ انٹرول ہے ایڈ ایڈ لگاؤ تو آپ نے پیچھے دیکھا تھا اگر ایک انٹرول پر ٹرائپیز آر لگاتے ہمارے پاس یہ فارمولا بنتا ہے کیا بنتا ہے ایڈ 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 پلس ایوائیڈ اسے ایکویشن مائنس ایڈ جہاں جہاں تھا اس کی جگہ ایڈ آ گیا تو یہ ایڈ کی نکل آئی اسے ایکویشن نمبر 3 میں پیٹ کرتے ہوتی یہ ہم نے پیٹ کیا یہ دونوں اپس ایڈ ہوکے 2 ہوگئے باقی سائے شکلیں ایڈ 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 کھولیں یہ شکل یہاں بھی آئے گی یہاں بھی آئے گی تو یہ ہمیں پس شکل مگی گی اور اب اب ایڈ کیسے نکالتے تھے ایڈ ایڈ ایسے نکالتے تھے نا ایڈ 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 کیا ہے فرسٹ انٹرول میں ف ایڈ د ایڈ ایڈ یہ وہی ہے جو سیمپل ٹرپز ایڈ رول میں ایڈ کا اوڈر کتنا ہوتا ہے ایڈ 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 پاور 3 ایڈ ایڈ پاور 3 ہوتا ہے سیمپل میں اگر کمپوزیٹ کی کی دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے وائی وائی ایڈ ہمارے پاس ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس اوڈر آپ کو پتا چل گئے سیمپل اچھا تو کمپوزیٹ ٹریپیزیڈر ڈرول ہمیں کیا کہتا ہے کہتا ہے ان ساروں کی ایبسلیوٹ وائی لو اور ان میں جو میکسیمم ہے وہ میکسیمم پکڑ کے اس وائی کو دے دو ٹھیک ہے دے دیا اور یہ لیمڈا کس کو دناؤڈ کر رہا ہے یہ ا اور بی درمیان کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے ان میں سے کوئی بھی ان کے ا اور بی درمیان کوئی بھی ایسا ہو سکتا جو بڑا ہو تو کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے سب سے بڑے وائی ایرر پکڑ لیا اور ہمیں پتا ہے اور سب سے بڑے ایرر سے اور اس شکل سے لیس ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی بات سمجھ آتی اب آپ کو پتا ہے این ملٹیپلائی ایچ بی منس ای کی برابر ہوتا ہے تو یہاں مائنس ایز 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 ایچ ہمیں پاس ہو گیا بی منس ای اور ایچ سکیار ہمیں پاس بچ گیا یہ کونسٹینٹ یہ کونسٹینٹ یہ کونسٹینٹ یہ کونسٹینٹ صرف ایدر کیا بچا یہ اسے بولتا گلوبر ایرر یا اسے ایرر ان کمپوزی ٹریپیز ایڈر رول تو یہاں آپ کو پتا چل گیا ہنس ایرر ان کمپوزی ٹریپیز ایڈر رول is ایچ ٹو تو آپ آگے چلتے ہیں یہ کچھ کام کی بات ان ٹریپیز ایڈر رول فنکشن ایف 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 سب 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 ایف 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 پر پر آتے پولنومل سیکنڈ ڈگری اس اس ایف 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 مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اوڈینیٹس مطلب وہ جو کوڈینیٹس گیون ہوتے ہیں ایکس زیرو سے ایکس این تک وہ سارے کے سارے اوڈ ہونا چاہیے آگے سمسن 3 بائی ایٹ کے بارے میں بتا رہا ہے تھرڈ ڈیگری کی ہوت پولومیل بنتی ہے اور یہ اس کے لئے نمبر آف انٹرول این مست بی ملٹیپل آف 3 این آپ کا ملٹیپل آف 3 یاد کرو ہم لوگ نا وہ ایکس زیرو سے کہاں تک لیتے تھے ایکس 3 تک لیتے تھے تو ملٹیپل آف 3 ہونا چاہیے ایکس 3 بائی ایٹ میں اور وڈل کے بارے میں بتا رہا ہے ڈگری سکس کی اوہ مائی گوڈ اور اپلیکیبل آنلی پھر اگر آپ پہ پاس سکس کے ملٹیپل آف انٹرول ہوگا مطلب سکس پھر ٹویل پھر ایٹین پھر ٹویٹی فور ان سوان وہ کہتا ہے یہ سارے اوپر جتنے بھی گیورن سب سے بیٹر ہے لیکن وہ کہتا ہے اس کے لئے سیون کنزیکٹیو ویلیوز ہوں گی تو یہ کام کرے گا ورنہ یہ کام نہیں کرے گا اچھا نہیں چلو اب ایرر ہم آپ کو نکالنا سکھا رہے ہیں ہاں سمسن 3 بائی ایٹ کا یہ آپ لوگ کے پاس اسائیمنٹ ہے صرف یہ میں آپ لوگ کی آسانی کے لئے آپ لوگ کو اس کا شکل دیدار کروا رہی ہوں اور یہاں بتا دیا ہے کہ این ہمارے پاس آپ نے اب اسے ایکسپینڈ کرنا ہے ایکس نوٹ کے نیبر ہوت میں اور یہ ٹیلر سیریز کھول دیا ہم نے وہی پرانا کام ایکس زیرو سے ایکس سے ون آپ نے سمسن 1 بائی 3 میں دیکھا تھا این ہمارے پاس 2 تھا تو یہ ایکس 2 تک کھلے گا اور یہ اب آپ اس کا انٹیگریشن اب اسے چینج کر دیا ہے لیٹ کر لیا ایکس مینس ایکس نوٹ کو کے یو کے برابر تو اس در بھی ویریبل چینج اس طرح لیمٹ بھی سانی چینج ہو جائیں گے اب ذرا اندر پٹ کریں یہ لیمٹ آئی یہ ہمارے پاس ہے ویڈ ریسپیکٹو یو آپ انٹیگریٹ کریں اور یو سکیر ہاں یہ سارا انٹیگریشن کر رہا ہے اور انٹیگریٹ کر کے اپر لیمٹ مائنس لو لیمٹ وغیرہ پوٹ شوٹ کر کے یہ ہمارے پاس آنسر آگیا ہے اچھو ٹھیک ہے اور ایکویشن نوبر 2 ہمارے پاس بن گئے یہ ایریا نکالنا ہے ایریا ایکس نوٹ سے ایکس 2 کا ایریا نکالنا ہے تو ایریا کا پیچھے سمسن 3 کا ہم نے فارمولا کر رہا تھا یہی تھا ایکس نوبر 0 تو ہے پڑا وائی ون بنانے وائی 2 بنانے اور بنانے کا طریقہ وہی جو آپ پیچھے ابھی جو پیچھے ٹرابیز آریل میں ہم نے دیکھا تھا ایکس مائنس ایکس نوٹ کو ایکس بول دیا وائی ہم نے وائی ون رکھ دیا ایکویشن نمبر 1 میں اوپر تو یہ ہمارے پر شکل بن جائے گی اسی طرح ایکس مائنس ایکس نوٹ کو بانے کے دلیہ کی نسان ہے تو اسے دلیا کو پوزے میں بند کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی یہ ہمارے پر شکل بن گئی اب آپ سارا کچھ اب ہاں اب آپ نے وہ ایکس ایکسیٹ وائیو ایرر نکالنا ہے نا مائنس اپروکسیمیٹ وائیو نس اپریکٹ کرو بہت سائی چیزیں کینسل ہو جائیں گی اور ایکسیو 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 اوریجنل سمسن ایکسیو 1 by 3 کا اوڈر کتنا ہے ایچ پاور 5 پچھلا کتنا تھا سمپل کامل تریپیز ایڈل کا ایچ پاور کیوٹ تھا اور اس کا سمپل کا ایچ پاور 5 اس کا پھر آپ کمپوزیٹ میں چلے جائے تھے تو ایچ سکیئر ہو جاتا تھا اس کو بھی اگر میں کمپوزیٹ میں کنورٹ کر دوں گی تو یہ بھی ہو جائے گا ایچ پور ہو جائے گا تو یہ فرسٹ انٹرول میں ایرر دیکھ لیا سیکن میں دیکھ لیا یہ ساری وہی ٹوٹل ایرر آپ نے دیکھ لیا اسے ٹوٹل ایرر کو لوکل ایرر کا مطلب ہے یہ سیمپل والا سیمپل ٹرپیز ایرر رول سیمپل ون بے تھری رول سیمپل 3 بے ایٹ رول اور جب آپ یہ والا کام کر لیے تو ان میں سے سب سے میکسیمم والا پکڑ لیتے ہو اور اس پھی یہ ایکسپریشن بنا دیتے ہو اور پھر ادھر اسے یہ 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 اور پھر وہ بتا رہا ہے کہ ہنس سیمپل یہاں پہ آئے گا کمپوزیٹ سیمپل سیمپسن ون بے تھری رول ہے ایرر ایرر کا ایرر آپ کے پاس لیے ایچ پاور فور ہے اسی طرح اب ہمارے پر سیمپل سیمپسن بے تھری بے ایٹ آیا تھری بے ایٹ وہی سارا کام اور یہ کرنا یہ دونوں آپ لوگوں نے کرنی ہے ان کی ڈیریویشن میں نے پھر بھی آپ کو سلیوشن اس لیے دکھا دیا تاکہ آپ لوگ سارے مو اٹھا کے بیٹھے نہ ہوں کہ ہمیں تو آتا نہیں ہے ہم تو چھوٹے بچے ہیں ابھی ابھی تو ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو پیدا ہوتے ہی کام پہ لگا دیا تو اس لیے یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو پروائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہے تو یہ ہو گیا موڈل کا بھی اس نے بتا دیا اتنا ہے تو آج کا لیکچر ہوتا ہے یہی پر ختم انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے نیکس لیکچر کے ساتھ ملیں گے اپنے اس کے ساتھ کس کے ساتھ نیکس لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا ٹائم پر نمازی پڑھنی ہے اور قرآن پاک ٹائم پر پڑھنے اور قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا مت بھولے گا یقین مانو اس سے زیادہ بہترین کوئی کتاب ہوئی نہیں سکتی مزہ نہ آئے تو میں نے نام چینج کر دینا ٹھیک ہے چلو بچوں بچوں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا بہت زیادہ خیار رکھنا گھر رہو اپنا خیال رکھو سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ